بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن تکہ بنا رہی ہوں جو کہ میں چکن بریسٹ سے بنا رہی ہوں اور اس کو میں ون اینڈ ہاف انچ کے ٹکڑے میں نے کٹ لیا ہے تھوڑے بڑے ٹکڑے اچھے رہتے ہیں اس کے لئے اس کی وجہ سے وہ سوفٹ بھی بنتے ہیں اور کرنچی سے بھی بنتے ہیں تو اس طرح کر کے میں نے لیے ہیں دو پاؤنڈ کے قریب اور ان کو میں نے ساروں کو ون اینڈ ہاف انچ کا ٹکڑے میں کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد میں اس کو ایک بلیک پین میں ڈال کے تو اب اس کے اوپر سارے سپائسز لگاؤں گی سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر کیومن سیٹ لگایا ہے زیرہ لگا دیا ہے اور یہ کالی مرچ ڈال دی ہے اس کے اوپر میں نے اور یہ میں نے چاٹ مسالہ لگا دیا ہے تندوری مسالہ لگا دیا ہے اور دونوں کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میں نے پنک سالٹ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اب اس کے بعد میں نے یہ ڈالنے کے بعد پھر اس میں یہ میں نے دھنیے پودینے کی جو چٹنی بنائی ہوئی ہے اس کو دہی میں شامل کر کے تو وہ اس کے اندر میں ڈالوں گی کبابوں کے اندر اس کی وجہ سے بھی سوفٹ بنتے ہیں اور بہت یمی بنتے ہیں تو اب میں اس کو اس میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو میکس کروں گی اور یہ اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں چکن کیوبز کے اندر اور اب اس سارے کو میکس کر لوں گی اچھی طرح سے اب اچھی طرح سے اس کو میکس کریں تاکہ ساری جو چکن کیوبز ہیں ان کی بوٹیوں کے اوپر سارے وہ لگ جائیں یا اس کے اندر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں ان کے اوپر سارے کیونکہ یہ کوٹ کرنا ضروری ہے ساری بوٹیوں کے اوپر اس طرح کر کے تو اب اس کو آپ جب اس طرح ہو جائے تو آپ اس کو اس کے اوپر تھوڑی سی لال مرچ بھی ایڈ کریں گے اور لال مرچ ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر آپ کانٹا شیر بھی کریں گے اور یہ اس وقت میں اس کے اوپر یہ پدینے کا ڈرائے پدینہ ڈال رہی ہوں اور یہ بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی سی کسوری میتھی اور لال پدینہ پدینہ ڈرائے اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اب یہ تھوڑی سی لال مرچ بھی اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے اور اس پوائنٹ پہ آکے جب آپ ڈالیں گے تو اس کا کلر آئے گا اگر آپ پہلے سارے سپائسز میں ڈال دیں گے تو وہ اتنا اچھا کلر نہیں دے گی تو اب اس کو تھوڑا سا اس طرح کر کے آپ مکس کر لیں اور جب یہ تھوڑا سا رچ جائے اس میں تو پھر آپ اس کو کانٹا شیر کریں کانٹا شیر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے جتنے بھی سپائسز آپ نے لگائیں وہ اندر تک ان کے اندر تک بوٹیوں کے چلے جاتی ہیں اور فلیور اندر تک میٹ میں سے آتا ہے تو اس لئے آپ اس کو اچھی طرح سے کانٹا شیر کریں اور کانٹا شیر کرنے کے بعد اس کو میں دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور ادھر میں نے یہ لکڑی کی کیوبز لیو سٹیکز لی ہوئی ہیں جن کے اوپر میں لگاؤں ان کو میں نے پانی میں بھگو کے ایسے ہی دو گھنٹے کے لیے رکھا تاکہ جب میں ان کو سکیورز کو بناوں تو وہ میرے ہاتھ نہیں جلیں اور اب میں اس پر تھوڑا سا آلیو آئل کا سپری کروں گی اس کی وجہ سے بوٹیاں بہت آرام سے اتر جائیں گی اس کے اوپر سے سکیورز کے اوپر سے اور اب یہ میں اس کے اندر لگاؤں گی تین تین پیس لگاؤں گی کیونکہ یہ بہت بڑے سائز کی ہیں تو زیادہ اس میں جگہ نہیں آئے گی اور اس طرح اگر آپ ایون لی اس طرح تین تین لگائیں گے تو کک کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور دوسرا ان کو موف کرنے میں بھی آسانی ہوگی ہیوی نہیں ہوں گی سکیورز اور اسی طرح کر کے میں ساروں کو ایک ایک کر کے ان میں پرولوں گی جیسے ہی پوریوں کو اس میں پرولوں گی آرام آرام سے اب ہلکے ہاتھوں سے پرولیں ٹوٹنے کا بھی ڈار ہوتا کیونکہ سپائسز ان میں رچ کے ہوئے ہیں اور تو وہ کافی فلیور فل بھی ہو گئی ہوئی ہے اور تھوڑی سی وہ اتنی سافٹ ہو گئی ہے کہ کیونکہ ہم نے ان کو دو تین گھنٹے رکھا آپ آرام سے ہلکے ہاتھوں سے ڈالیں تاکہ اس پہ سٹک رہیں یا سٹکی رہیں اس کے اوپر تو یہ جیسے ہی میں نے چار سکیورز بنا لیے ہیں جیسے ہی ڈن ہو جائیں اور دوسری طرف میں نے ایک پین رکھا ہوا ہے جس کے اندر میں جو کے آئرن کا ہے یا لوہے کا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آلیو آئل ڈالا ہوا ہے آلیو آئل ڈال کے تو اس کو ساری کو ادھر ادھر مکس کروں گی ہلاؤں گی تاکہ پورے میں یہ پھیل جائے اور اس میں پورا سپریڈ ہو جائے اس کے اوپر اور اب اس کے اوپر جیسے میں فیل کروں یہ گرم ہو گیا ہے تو میں اس کے اوپر سکیورز رکھ دوں گی ایک ایک کر کے آپ رکھ دیں اس کے اوپر ایسے ہی اور آپ رکھنے کے بعد ایسے ہی ایک منٹ کے بعد آپ اس کو ہلاتے جائیں ایک ایک منٹ کے بعد ہلاتے جائیں تاکہ وہ پھر جلیں گے نہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو موگ کرتے رہیں آپ اس طرح بنائیں گے بہت یمی بنتے ہیں اور بہت ساپٹ بنتے ہیں مجھے یہ بہت پسند ہیں اور جب میں کبھی باہر بھی کھانا کھاؤں تو میں آلویز یہی آرڈر کرتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سیس کباب یہ آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں بہت اچھے بن رہے ہیں اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھاپ کے بھی رکھتی ہوں اس کی وجہ سے یہ ساپٹ بھی بنتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اندر تاکھ بھی ہو جائیں گے ساتھ ساتھ تھیلاتے جائیں ان کو میں نے ڈھاک دیا ہے دیکھیں تاکہ اس کے اپنے اور اس میں کوئی پانی وانی کچھ نگلتا کہ جو ہلکا سوائل ہے اس میں دیکھیں پکنے شروع ہو گئے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ قائز میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ مجھے ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور اگر کچھ اور سیتنا چاہیں تو وہ بھی بتائیں میں ضرور سکھاؤں گے دیکھیں میں اس کو آہستہ آہستہ بھیلاتی جارہے ہیں دیکھیں اس کا اتنا وہ اچھا یمی سا لوک آرہا ہے تھوڑی سی گولڈن ہو رہی ہیں تھوڑی گولڈن اسے گولڈن کلر کروں گے جب الحمدللہ دیکھیں یہ پوری ریڈی ہو گئی ہے اس کے ساتھ میں نے یہ اب اس کو نکال لوں گی اور پلیٹ میں رکھوں گی پلیٹ کے ساتھ میں نے شکرکندی کی چپس بنائی ہے یا سویٹ پٹیٹو کی یہ اس کے ساتھ بہت اچھی کمپلیمنٹ کرتی ہے اور بہت فلیور دیتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے پیری پیری ساوس رکھی ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہت فلیور فل لگتی ہے انجوائے کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں دروشی پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کھانوں میں بہت زائق آئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں رمضان مبارک اللہ حافظ